اسلام علیکم ناظرین اپنے ہفتہ بار پروگرام پاکستان حفیث کے ساتھ میں راجہ آتر زلفکار آپ کے خدمت میں آذر ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں جیو نیوز کے سینئر کارسپینڈنٹ ماروخ صافی اور تجزیہ نگار ازاز سید اور بہت کچھ چل رہے شاید جی پاکستان کے اندر بہت بڑی بڑی خبریں گجتہ دنوں بھی رہی ہیں آج بھی بڑی ڈیولیپنٹس ہوئی ہیں سب سے پہلے تو اب یہ بتائیں کہ جو چیف جسٹس صاف پاکستان نئے آگئے ہیں اور یہ پہلے چیف جسٹس ہیں جو کہ سینئرٹی کے بجائے وہ جو نیا طریقہ کار ہے پارلیمانی کمیٹی کے طرح بنے ہیں ان سے تو کوات کیا ہیں اور انہوں نے آتے ہی جو بینچ بنایا ہے وہ جو پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کا اس میں اپنے سے جو سینئر دو جج تھے ان کو انہوں نے شامل کر لیا تو یہ آپ اس چیز کو کس نظر سے دیکھتے ہیں ریس صاحب بہت بہت شکریہ ریس صاحب میرے خیال میں یہ یہ آفریدی جو ہیں انہوں نے ٹھیک کام کیا ہے کوئی ایسا غلط دونوں پہ اتراز نہیں کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے خیال میں اس وقت سپریم پورٹا پاکستان میں ایک جو ڈوین ہو چکی ہوئی ہے تقسیم ہو چکی ہوئی ہے اور ججز کے درمیان آپس کے بہت سارے اختلافات نظر آئے ہیں ہمیں حالیہ سالوں میں آپ دیکھئے کہ جسس قاضی فائز عیسیٰ کا جو الویدائی ریفنس تھا اس نے چھے سات ججز نہیں آئے یہ کوئی اچھی روایات نہیں ہیں اور جسس قاضی فائز عیسیٰ اپنے دور میں شاید ججز کو بھی کٹھا نہیں کر پائے گو کہ اس کی وجہ وہ خود ہی نہیں تھے وہ جج حیبان بھی تھے جو کسی صورت بھی کٹھے ہونے کے لیے اتیار نہیں تھے تو پھر بھی میرے خیال میں بہت ساری چیزوں میں بیت ملائی جا سکتی ہے قاضی فائز عیسیٰ تو چلے گئے ہیں جس سے یائی آفریدی ہیں اور یائی آفریدی نے میرے خیال میں جس ہیلنگ کی ضرورت تھی اس ہیلنگ کا پہلا قدم اٹھایا ہے میرے خیال میں اچھے نظر سے اسے دیکھنا چاہیے لیکن ہمارے ہمارے ریزرٹس ہاں لیکن کچھ لوگ یہ توقع کرتے کہ شاید وہ جسٹس منصور اور جسٹس منعیب جو ہیں وہ ریزائن کر دیں گے لیکن انہیں ریزائن نہیں کیا بڑی اچھی بات ان کا اپنا فیصلہ ہے لیکن ان کے پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی میں آنے کے بعد یہ فیل آ رہی ہے کہ حکومت کی صفحہ میں جو ہیں وہ تلیاں کھڑک گئی ہیں کہ پھر اگر کیس اسی طرح ہی فکس ہوں گے تو پھر حکومت کا جو ہے وہ جس بھی پرابلم تو نہیں حل ہوگا ہوگا دیکھیں حکومت کا پرابلم تو حل نہیں ہوگا یہ لگ رہا ہے لیکن حکومت نے جو حل نکالا تھا اتنا بڑا کہ ہم آئین کو ہی ترمیم کر لیتے ہیں وہ تو ترمیم ہو گئی تو اب وہ بھی اگر حکومت حل نہیں نکال پاتی تو میرے حال میں جن افلاتونوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم اس طرح کریں گے تو اس طرح ہو جائے گا اور تمام مسائل آل ہو جائیں گے ان افلاتونوں پر بھی ذرا نظر مار لینی چاہیے کہ کون سی افلاتون جو ہیں وہ حکومت کو یا ایون اسٹرابیشمنٹ کو مشورے دیتے ہیں کہ اس طرح کے حل نکالیں اچھا ایک اور بھی جو میرے پاس ایک خبر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا شروع یہ بھی سوچا جا رہا ہے اور اس پر مشاورہ دوری ہے بقاعدہ کہ واپس وہ سسٹم لے آئے جائے جو کہ پریکٹس پروسیجر سے پہلے تھا اس آٹھ سے پہلے جنہیں کہ باسٹر افتی روستر کو صرف چیف ٹیسٹری تک پیدا اٹھ کر دیا جائے اس پر کام ہو رہا اور اس پر کسی بھی وقت آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو کوئی نہ کوئی موو ضرور نظر آئے گی اچھا اب ہم آگے بڑھتے ہیں دوسری خبروں کی طرف چلتے ہیں وہ ہے جناب بشہ بی بی کی رہائی اور پھر علیمہ اور جو عظمہ خان عمران خان صاحب کی بہنوں کی رہائی اس رہائی کو ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں خواتین ہیں وہ خواتین کی رہائی ہونی چاہیے ویسے بھی ہمارا جو قانون ہے نجیب وہ بھی شای جی یہ کہتا ہے کہ خواتین جو ہیں سوائے انتائی خطرناک دہشتگردی یا دیگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس میں بیل ان کا بطور رائٹ ان کو دیا جاتا ہے البتہ اب یہ چینج یہ ہوا کہ دوبارہ گرفتاری نہیں ہوئی ورنہ تو یہ دہتا ہے نا کہ رہا ہوئے بیل ہوئی پھر دوبارہ گرفتاری ہو گئی بیل کی بڑی باتیں چل رہی ہیں بہت سارے لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے کیا اطلاعات نے سپیشلی بشرا بی بی کے حوالے سے رائٹ صاحب میرا تو خیال یہ ہے کہ اس طرح کی جو رہائیاں ہیں وہ بغیر کسی انڈسٹینڈنگ کے نہیں ہوتی اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی انڈسٹینڈنگ ہے ہمارے انسار عباسی صاحب ہیں میں ان کو بڑا اچھا جنرلسٹ سمجھتا ہوں بڑے سالرڈ جنرلسٹ ہے انفارمیشن ان کے پاس بڑی ہوتی ہے ان کا کہنا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈیل نہیں ہوئی لیکن ایک خبر تو میرے حال میں آپ بھی دے رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی ڈیل ہوئی ہے لیکن آپ جو ذریعہ بتا رہے ہیں وہ تو کچھ اور بتا رہے ہیں تو میرے حال میں آپ اپنی خبر بتائیں انڈسٹینڈ کے آگوں سے پوچھیں ایک خبر تو جو ہے نا وہ جو علی عمین گھنڈاپور صاحب آفتر ایکار کلیم کر رہے ہیں آج کل کہ جی وہ جو انہوں نے جو مارس لے کر آئے تھے وہ ان کی ڈیل ہو گئی تھی اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ بوشا بی بی کو رہا کیا جائے اور وہ ڈیل ان کی ہو گئی جس کی وجہ سے وہ پھر مارس کو چھوڑ کر کے کے پی ہاؤس چلے گئے اور انہوں نے وہاں پہ جا کے میڈیا سے بات کرتے ہیں تو یہ بھی کہا تھا کہ بہت اچھی خبر آنے والی ہے تو انہوں نے کہا جی میرا اسی خبر کے طرف اشارہ ہے اشارہ تھا اور پھر انہوں نے گاڑی بھی بجوائی جب بوشا بھی بی آئی تو یہ تو علی عمین گھنڈاپور صاحب کا کلیم ہے لیکن جو میرے پاس اطلاع ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے اور یہ علی عمین گھنڈاپور جو کلیم کر رہے ہیں یہ ٹین پرسنٹ ٹھیک ہے وہ کیسے ٹھیک ہے بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاتا ہوں اچھا پہلے تو یہ جو میرے ذرا یہ سوچتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈیل جو بھی ہوئی ہے یہ مولانا فضل عربان صاحب کے ذریعے ہوئی ہے جب چھبیسویں ترمین پر بات ہو رہی تھی مذاکرات ہوتے اسی دوران یہ بھی تیعہ ہوا کہ یہ ٹھیک ہے امران حان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں اپنی بیوی کے وجہ سے بڑا بچگان ہوں تو چلیں اس کو رہا کر دیں تو مولانا صاحب نے کہا موبینا تو رپے کہ بھائی آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کوئی بات کمٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ اس پھر جاتے ہیں آپ کی گرنٹی کو نہیں دیتا تو اس نے کہا جی مولانا صاحب آپ میری گرنٹی لے لیں تو میں اس کو پورا کروں گا تو پھر یہ ذراعہ کے مطابق یہ چیز سامنے آئی کہ مولانا صاحب نے ان سے یہ زمانت دی کہ ٹھیک ہے گوشہ بھی پھر یہا ہو جائیں گی ان کو دوبارہ کرتا نہیں کیا جائے گا لیکن آپ جب تک آپ جیل میں ہیں آپ کے کیسیز ہوگا رہے ہیں آپ جو ہے وہ کوئی ایسی کال نہیں دیں گے جس سے پاکستان میں جو عدم استقام ہو آپ ٹھیک آپ اپنی سیاست بھی کریں آپ اپنے جلسے جلوس بھی کریں آپ اپنے بیان بازی بھی کریں لیکن وہ جو ہوتا ہے نا کہ حملے کر دینا اور بہت چیز تہو بالا کرنا ہی کوشش کرنا وہ آپ نہیں کریں گے تو یہ انہوں نے کمٹ کیا پہ امران خان نے رکارت ان کا کوئی نہیں آئی تب کیسے کوئی کمٹ پوری کرنے کا دیکھیں مولانا صاحب جو ہے وہ انہوں نے یہ رسک لیا ہے تو وہ پورا ہوتا یہ نہیں ہوتا لیکن اس کے آگے سے پھر دو پہلوں نے شاہ صاحب ایک پہلو یہ ہے کہ جی میں آپ کو ایک چھوٹا چیز بتاتا ہوں تو آپ کو انتاظہ ہوگا کہ علی مین نے گھنڈا پور نے کلیم کیا اور مولانا فضل الرمان کی ڈیل کیا اور آپ اس میں لنک کیا ہے آپ کے سمجھنے کے لیے اور ناظرین کے سمجھنے کے لیے بتاتے ہو عام کرتے تھے کرائم رپورٹنگ تو ایک سی پیو صاحب ہوتے تھے پنڈی میں تو وہ ان کو روزانہ ہر دوسرے دن ایک فون آتا تھا وزیر منسٹر صاحب کا صوبائی وزیر صاحب کا کہ جی فلائے انسپیکٹر کو ایسے چو لگا دی فلانے میرے علاقے کے تھانے میں اور وہ کہتے تھے سر میں بالکل لگاتا ہوں سر لگاتا ہوں جی وہ پھر چاہتا تھا وہ دوتی نے انظار کر کے انسپیکٹر پھر دوبارہ جی وہ نہیں لگا جی وہ پھر فون کرتے تھے اور وہ پھر وہ کہتا سر میں پولیا سی اور میں فلانے بیزی سی اور دربار سی فلانا سی ام آگیا سی بیزی سر میں کر دینا اچھا لیکن تین چار مرتبہ کہنے کے باوجود وہ ایسے چو نہیں لگا اس ایسے چو کو پھر ایک مشورہ نہ دیا گیا کہ بھائی صاحب اس طرح نہیں ایسے چو لگتے سیاستدانوں سے حکمرانوں سے گلوا گے آپ فلان ڈی ایس پی سے بات کریں وہ ڈی ایس پی جو تھا وہ بسیکلی ڈیل کرتا تھا ان دی بی آف آف دی چی پیو اس نے طے کیا کہ اس تھانے کی منتھلی آپ اتنی دیں گے اور ایڈوانس آپ اتنا مجھے دیں گے تو آپ ایسے چو لگ جائے گے اچھا اس ایسے چو جو اسپیکٹر صاحب لگنا چاہتے تھے ایسے چو انہوں نے وہ پیسے دے دیئے منتھلی تیع کر لی پھر ان کو یہ کہا گیا کہ اب تم جا کے منسٹر سے کلواؤ اب وہ گیا منسٹر کے پاس اگلے دن صبح اس کا کہا سر فون کر دے جناب وہ نہیں ہو ریا تو جب اس نے فون کیا تو وہ دس منٹ کے اندر اور چیز بھی ہونا کہا منسٹر صاحب کو سر میں پھول گیا سامنے مازل جانا اے ہونے میں تو انہوں آرڈر فیکس کر رہے ہیں تو بات تیہ کہیں اور ہوتی ہے سامنے کوئی اور ہوتا ہے بظاہر وہ منسٹر کے گینے بھی ایسے چو لگایا منسٹر بھی بیسان چڑ گیا لیکن اصل میں ڈیل کسی اور نہیں کی تھی تو یہ ڈیل جو میرا ہی اتلا ہے وہ مطابق مولانا فضل ارمان کے تھوڑ ہوئی ہے لیکن گھنڈاپور صاحب کو کھا گیا ہے کہ تسی گھنڈی پہ جو عادت وڑی کالی سی مان لئی لیکن وہ دونوں کا کوئی اپنا اپنا چھوٹا موڑا موڑا بھائی میں کہہ رہو نا کہ وہ بات تو بچارہ گھنڈاپور کا نہیں رہا تھا لیکن اس کے کے لئے بات بند نہیں رہی تھی اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ جب ان کی زمانت ہوگی تو آپ نے دیکھا کہ وہ اس دن ان کی رہائی نہیں ہوئی اور اگلے دن تک ان کی رہی رکھی وہ رکار جاری نہیں اسے بھی زمانت کی تو وہ بھی میرے سورسز نے مجھے ایک بتایا کہ یہ کل ہو جائے گا اور اس سے پہلے کچھ معاملات ہے ہونے اور سورسز تو یہ کہتے کہ وہ معاملات ہے ہونے کے بعد ہی جب سی ایم تو گھنڈاپور صاحب ہیں اب وہ سی ایم سے زیادہ قدابہ شخصی ہے چاہے وہ سیاسی ہے یا نہیں ہے وہ وہاں پہ بیٹھ گئی ہے جا کے وزیرالہ ہوس میں تو اب تو پورے صوبے کی جو انتظامنی مشینٹی ہے وہ تو بوشہ بی بی اپنے کنٹرول میں نہیں رہنگی آج انہوں نے اپنی سیاسی پر قیادت کا جلاس ہو رہا تھا اگرچہ کہ وہ کہتے ہیں کہ غیر سیاسی خرد ہونے لیکن انہوں نے پی ٹی آئی کی کوئر کوئیٹی کی جلاس کی واپس صدارت بھی کی ہے تو یہ کیا گھنڈاپور کے اختیار میں کچھ رہ گئی ہے وہ آہ بوشہ بی بی کی وہ پرانہ جو گوگی پنگی بزدار والے سسٹم شروع ہو جائے گا نہیں مرحال میں آہ آہ چیف منسٹر چیف منسٹری ہوتا ہے آہ اور ظاہر ہے چیف منسٹر اگر بی سی کے سامنے سار جھکاتا ہے تو جو بیروپریسی اس کی طرف بھی دیکھتی ہے میرا نہیں شیال کے جو بشرا بی بی ہے وہ اتنی اٹک لیٹ ہے کہ وہ پورے سوبے کے معاملات بال خصوص خیبر پختونخوا جیسے ایک آہ پی جسے ایک آہ وارٹ آن سوبے کے معاملات سنبھال پائیں گی آہ آہ انٹی مٹی علی امین گھنڈاپوری ہوں گے جو کہ آہ جو بی بی کو ہے وہ لیڈ کریں گے کیونکہ جو محترمہ ہیں بشرا وہ اگر وہ ان کا پی گراؤنڈ دیکھیں تو وہ Zیادہ زیادہ پنجاب کو اچھا جانتی ہیں کے پی کے کو اتنا نہیں جانتی آہ کچھ ایشوز ہو سکتے ہیں جن میں وہ انٹریسٹ لیں تو اس میں کوئی مداخلت کریں لیکن ابرحال مجھے تو لگتا ہے کہ علی امین گھڈاپوری ہی ہوں گے چیف منسٹر بدستور وہی رہیں گے اور چیزوں آگے بھی وہ لے کے جائیں گے اور جہاں پر بشتہ بی بی نے مداخلت کی تو وہ پیشے بھی اٹھیں گے وہی بات میں آپ سے کروں آپ اصل میں میرے کہنے کا یہ نہیں کہ کوئی گھنڈاپور صاحب کو بدل جائے گا میں رہے کہنے کہ مجھے جائے گے اختیارات کو بشتہ بی بی استعمال کریں گے کہ جائے گے تو گھنڈاپور صاحبی بی نہیں ہو جائے گی کیا افکورس لیکن مسئلہ یہ نہیں اختیارات اسی وقت ہوتے ہیں جب ان کو استعمال کیا جائے اگر آپ کو اگر بشتہ بی بی کہتے ہیں کہ چھے زلوں کے ٹی پیو چینج کر تو یہ والے بند لگا دو تو کیا گھنڈاپور صاحب کہا کر سکتے ہیں کہ میں نہیں لگاؤں گا تو پہلے تو سوال یہ ہے کہ کیا گھنڈاپور صاحب چھے زلوں کے ڈی پیو لگا سکیں گے کیونکہ اس حکم پر بھی جو عمل درامد کرانا ہے وہ تو آئی جی نے کرانا ہے اور چیف سیکٹری نہیں کروانا تو کیا آئی جیو چیف سیکٹری یہ کریں گے کیونکہ آئی جیو چیف سیکٹری عملی طور پر خالی گھنڈاپور کو ہی جواب دے تو نہیں ہوں گے یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے اچھے شاہ جی اب آپ کو کیا ستائیسویں درمیم پر بھی بات شروع ہو گئی ہے کل بلکہ یہ باتیں چلی تھے کہ ملٹری کوٹ جو ہے وہ ستائیسویں درمیم اس حوالے سے اس پر کام ہو رہا ہے آج اس پر ایک باقاعدہ مشابتی جلاس بھی ہوا کل میں سنتا تھا رانہ سنواللہ صاحب کو رانہ سنواللہ صاحب سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا یہ جو ستائیسویں درمیم میں اس میں ملٹری کوٹ بھی شامل ہے تو انہوں نے شاہد بچ ہوگا لیکن رانہ سنواللہ صاحب نے اس کی تبدید کی ان کا ملٹری کوٹس کی بات تو ہو رہی ہے لیکن وہ کسی اور تناظر میں رہی ہے جی کس تناظر میں ہو رہی ہے تو بتایا یہ انہوں نے یہ کہ جی یہ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ شناختی کار دیکھ کے گولیاں مار دیتے ہیں آہ بلوستان میں یا مزدور جاتے ہیں تو قتل ہو جاتے ہیں دہشتگردوں کی راج انہوں نے کہا جی بعض آہ ڈسٹکس اتنے ورسٹ ہو چکے ہیں کہ وہاں پہ جو کے لیے جہاں پہ دہشتگرد اس طرح کی ورداتیں کر رہے ہیں خود فوج پہ بھی عملے کر رہے ہیں تو وہاں پہ ملٹری کوٹس کا قیام ضروری ہے اور اس پر انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا جنہی ہے کہ اتفاہ کرائے بھی پائے جاتا ہے کہ لیمٹڈ ہر تک ملٹری کوٹ آہ کو جو ہے وہ اس ترمیم کے ذریعے لائے جائے تو آپ کی اس حوالے سے کیا اطلاعاتیں ملٹری کوٹ آہ کتنے موثر ہو سکے گی اس حوالے سے پہلے بات ہوئی ہے کہ یہ ترمیم ہوگی کیسے آہ کیا حکومت اسی طرح نمبر پورے کرے گی جس طرح اس ترمیم کے لیے نمبر پورے کیے گئے پہلی بات ہوئی ہے لیکن ایسیوز بی اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس ترمیم میں اور کیا کیا کچھ ہوگا تو پہلے تو میرے حال میں ترمیم کا جو ڈرافٹ ہے وہ سامنے آئے تو پھر اس کے اوپر بات کی جائے تو زیادہ بہتر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کمیشنر پاکستان بھی وہ جو بائیس مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے اس کو شاید فائنلائز کر دے گا اور اگر وہ فائنلائز کر دیتا ہے تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ گورنمنٹ کو مولانا فضل الرمان کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی سپورٹ کی یعنی کہ مولانا فضل الرمان تو وہ ہٹائیں گے نہیں لیکن اس کی بڑی بات یہی ہے کہ بھئی آپ نے اگر یہ ترامیم کرنی ہی تھی تو چھپیس بھی آئینی ترامیم میں کر لیتے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس یا تو افلاتونوں کی کمی ہے یا افلاتون ہیں تو وہ وہ کوئی سالیڈ افلاتون نہیں میرا خیال ہے وہ شاید جو مولانا فضل الرمان صاحب کو اس حالے سے نہیں قائل کر سکے ملٹری کورس کے حالے سے تو اب وہ ستائیسوی ترامیم میں اس لیے جا رہیں گے چلیں اتنی زیر میں ہمارے پاس مخصوص نشیستے بھی مل جائیں گی تو پھر ہم اس پوزشن میں آگے تو اب کر لیتے ہیں لیکن مولانا صاحب کوئی میرا خیال ہے اگرچہ کہ وہ ان کی کانسٹیٹنسی ہے کے پی کے اندر بھی ہے بلوشتان کے اندر بھی ان کی پارٹی کی ہے گریپ تو ان کے ایک ہلکہ ہے وہاں پر تو وہ شاید اس وجہ سے انکار کر رہے ہوں ورنہ تو موقف تو شاید یہ حکومت کا ٹھیک ہی ہے کہ وہاں پر تو بچارے جج عطالتوں میں نہیں جا سکتے باز جگہوں پر تو وہاں پر ملٹی کورٹ کے لیے کوئی دوسرا جانے کے لیے تیار نہیں ہے برگیٹر صاحب کو کرل صاحب جا کے فیصلہ سنا دے گے تو شاید ہو بھی جائے گا لیکن ویسے شاید ممکن نہ ہو تو شاید اس پر حصولاً تو مولانا صاحب کو ساتھ ہے نا چاہیے اس چیز کی اوپر لیکن چونکہ ان کا ہلکہ ہے کانسٹیٹنسی ہے تو شاید اس طرح سے وہ کہتے ہوں کہ خام خواہ مجھے کیا ضرورت ہے اس معاملے کی بیش میں پڑھنے کی رائے صاحب یہ تو دیکھیں نا ایک تو مینڈ سیٹ ہے پہلی بات تو یہ کہ کیا جو حالات ہیں وہ دو ہزار آٹھ نو دس سے بھی زیادہ خراب ہو چکے سات آٹھ نو دس تو بہت زیادہ آپ کو ہی باتات ہے تو تب ہی ٹائرزم گو جو اٹی ٹائرزم گوٹس تھی تو وہ کام کرتی رہین ہے ماضی میں بھی کام کرتی رہین ایشو یہ ہے کہ کیا ہم نے س ben سیٹ اپ کے اوپر کرسٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہم نے پیلیز کو اِمپاور کرنا ہے یا نہیں کرنا ہم نے زلہ کی انتظامیوں کو اپاور کرنا ہے یا نہیں کرنا ہم نے زلہ میں موجود جو ڈسٹرکڈ گوٹس ہیں پرٹیکلرلی جو انٹی ٹیررزم کورٹس ہیں جس کے سپیشل ججز ہوتے ہیں ان کے اوپر ٹرسٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے بڑے مشکل حالات میں بھی ان ججز نے کام کیا ہے پورے زلے میں کام کیا ہے یہ دہشتگردی نہیں یہاں پر جنگ ہو رہی ہے بکارا اس میں کام کیا ہے کہ جتنے بھی جج سائبان ہیں مختلف ظلوں میں تائنات اور پرٹیکلٹی ٹیررزم کی عدالتوں کے انزدادے دہشتگردی کی عدالتوں کے جج سائبان انہوں نے بڑی عمد دکھائی ہے اور انہوں نے فیصلے دی ہیں یہ میرے اور آپ کے سامنے ہیں تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اوپرال ٹرسٹ کرنا ہے لوگوں پر یا نہیں کرنا تو مجھے نہیں لگ رہا کہ اگر یہ ملٹری کورٹس کا دائرہ کار بڑھانا چاہتے ہیں زلے کی سطح پر بھی اور وہ تو میں نے خواب میں ایک بڑا کام بڑی بات ہے میرا یہ خیال ہے زیادہ زیادہ ان اثار سبلینز کے اوپر کیا جائے جہاں پر ضرور تو وہاں پر فوج اور اس کے باقی ادارے ضرور سامنے ہیں لیکن اگر آپ نئی سبلینز کے اوپر اعتماد کریں گے تو یہ کل کلا فوج کے اوپر اسٹابلشمنٹ کے اوپر جو خوفیہ ادارے ہیں ان کے اوپر لوگوں کا ایک غصہ اور نفرت بنے گی آپ دیکھیں خیبر پختونخواہ میں تو صورتیال بہت بڑی ہے آپ دیکھیں گے جو پی ٹی ایم نے وہاں پر جھلگہ کرایا ہے اس جھلگے میں ساری جماعتیں ہیں اور ساری جماعتوں کو اس جھلگے کے مطالبات پر حمایت کرنا پڑی ہے تو لوگ تو آپ کی اسٹابلشمنٹ کے آقے میں نہیں ہے اور آپ جو ہے وہ بار بار آپ انوالد کر رہے ہیں کہ جی ملٹری کورٹس آ جائے جی ایف سی آ جائے جی رینجرز آ جائے مختلف جگہوں پر مختلف جو فیصلے ہیں تو میرے یہ خیال ہے کہ اس وقت ہماری فوج کو پیچھے ہٹنا چاہیے اور پیچھے ہٹنا بڑا ضروری ہے کیونکہ اتنی زیادہ جو انوالدمنٹ ہے اور اتنی زیادہ لوگوں کی اونگلیاں اٹھ رہی ہیں اگر آپ نہیں اٹھیں گے تو یہ تو نفرتیں بیدا اونڈ ہیں اور اس کا نتائق جو ہے دور رست نتائق اچھے نہیں ہوں میرا کے لیے خیال اچھا شاید چلتے چلتے کے آخری سوال ہم نے پوشہ پی بی کی کی پی حکومت میں کے والے سے تو بات کر لی لیکن ذرا آخری جو ایک چیز پر آپ اپنی راہ دے دیجئے کیا وہ پارٹی کو ٹیک آور کرنے میں کمیاب ہو جائیں گی بالخصوص ایسی صورتحال میں کہ عمران خان اندر ہیں پارٹی کے اندر بہت ساری گروپنگ ہیں اور ان کا بھی اپنا ایک گروپ ہے اور دوسری طرف علیمہ خان بھی باہر آگئی ہیں تو یہ کیا وہ ٹیک آور کرنے میں کمیاب ہو جائیں گی یا کوئی ان کی اور علیمہ خان کی یا دوسری گروپس کی بیچ میں کوئی مسئلہ ہوگا دیکھئے زلفکارلی گھٹو جب گرفتار ہوئے تھے تو انہوں سے گھٹو ان کی پارٹی دیکھا کرتی تھی آپ کو پڑا بڑی ایکٹیف تھیں پھر نواز شریف صاحب جب بارہ کتوبر کے بعد گرفتار ہوئے تو ان کی جو اہلیاں ہیں وہ پارٹی دیکھا کرتی تھی جو 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 آپ نے کہا کہ گشرا بی بی کا اور علیمہ خان کا معاملہ دونوں میں اختلافات تو ہیں وہ جو جسے کہے نند نند اور کیا جٹھانی نند اور جٹھانی کا لیکن میرا نہیں خیال کے نند ہاں جی نند اور بھاوج میں ایشوز تو ہیں لیکن میرا نہیں خیال کے ٹیک آور جس سینس میں آپ کہہ رہے ہیں یہ پارٹی جو ہے وہ عمران خان کی ہی ہے اور عمران خان جب بھی کبھی نکلے اگر نکلے تو تو وہ ہی اس کو لیڈ کریں گے یہ باقی ساری باتیں ہیں رائے صاحب یہ تو بس وقت بات یہ کہ اگر عمران خان ہم تو بات کریں کہ تب تک وہ اندر ہیں وہ تب تک کون لیڈ کرے گا نہیں وہ تو بشرا بی بی ہی لیڈ کریں گے اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں وہ بشرا بی بی ہی لیڈ کریں گی آپ دیکھیں ابھی بھی جب عمران خان اندر ہے تو پارٹی کا اختیار کس کو دیا گیا عمران خان صاحب نے پارٹی کا اختیار دیا بریسٹر گوھر کو عمر عیوب کو علی امین گنڈاپور کو یہ تینچار بندے ہیں نا ٹھیک ہے تو کیا علیمہ خان اپنا فیصلہ نہیں کرتی تو علیمہ خان کے پیچھے بھی لوگ چلتے ہیں اور چلتے ہیں دیکھتے ہیں لوگ تو پارٹی کی دسپلن بھی ہے اور جو عمران خان کی بہنیں بھی ہیں لیکن آلٹیمیٹری تو پارٹی کا دسپلن چلتا ہے نا اگر بشرا بی بی نے کوئی بات کہہ دی اور اس کے مخالف کیا علیمہ خان نے تو بات بشرا بی بی کی چلی دی علیمہ خان کی بات نہیں چلی اوکی اوکی میری انڈرس اینڈنگ یہی ہے بہت بہت شکریہ عزا سعید آپ نے ناظرین عزا سعید کے گفتگو سنی بڑی دو ٹوک انہوں نے اپنی رائے دی تکیبن ساری معاملات پہ آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کا پرگام آپ کو کیسا لگیا ہے اور اس حوالے سے اگر کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں مجھے اور عزا سعید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی